پورے دیش کے اندر پچھلے لگ بھگ ڈیڑھ ورس پہلے جب کرونا کے مری جانا شروع ہوئے تھے اس کے بعد کے اندر سرکار نے اور پردیشوں کی سرکاروں نے اکٹھے ہو کر کے اس کے بچاو کے لیے بیوستہیں کی کرونا ایک ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک بھی پورا گیان نہیں لگ پا رہا ہے کس طرح سے اس سے بچا جائے کس طرح اس کو روکا جائے تو پچھلے سال سرکاروں نے لوگ ڈاؤن لگا کر کے دیش کے اندر اندر موڈی جی نے کرونا کی اسمہ کی لہر کو روکنے کا پریاس کیا اور کافی حد تک ہندوستان اسمہ سفل بھی ہوا یوروپین کنٹریز میں اسمہ بہت باہی ہوئی بہت لوگوں کی موتیں ہوئی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن کھلا اور لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد آواج آہی شروع ہوئی ملنا شروع ہوا بینے شروع ہوئے سکول کاللے شروع ہوئے پھر سے دوسری لہر نے ہندوستان کے اندر جوڑ پکڑ لیا اور اس کرونا کی دوسری لہر میں بہت زیادہ مریج پورے دیش کے اندر آئے ہیں کیونکہ لمبے سمہ سے سارا بیوستائی کھولا ہوا تھا اور ہر پردیش سرکار اس سے پرشان ہے پورے دیش کے اندر بیوستائیں اس ساری چیز کے قرآن ہل گئی ہے کیونکہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایک ایک دن میں دو دو لاکھ تین تین لاکھ مریج آ جائیں گے اور اتنی موتیں ہو جائیں گی تو اس کے قرآن ہمارچل پردیش میں بھی کافی حد تک کرونا کنٹرول میں تھا لیکن ابھی کچھ دنوں سے لگ وقت دیڑھ مہینے سے کافی مہترہ میں اس میں بردی ہوئی ہے اور اس کے قرآن کافی دکت بھی آنی شروع ہوئی ہے بہت سے لوگوں کی دروہا گیا پورا مدکتیو بھی ہو گئی ہے تو اس لیے پہلا تو میرا آگراج یہ رہے گا کہ ہم سب لوگ اس کے بچ کر کے رہیں جو بھی گورنمنٹ نے انسٹرکشن دی ہے اس سے ہم لوگ بچیں اور جہاں تک بپکش کا کہنا ہے بپکش کو بولنے کے سوائے کوئی کام نہیں ہے اور بپکش میں ہوڑ لگی ہے کانگرس پارٹی کے پردیش دیکش میں اور کانگرس پارٹی کے بنے ہوئے بپکش کے نیتا میں کہ زیادہ سے زیادہ نیجوں کس کی لگتی ہیں سنسنی نیوز کون لگاتا ہے اور دیش کا دروہ گیا ہے کہ ایسی بپتی میں بھی کانگرس کے راستری یہ نیتا چننبرم جیسے جو کندریہ منتری رہے ہیں وہ جنتا کو اکسا رہے ہیں کہ جنتا کو بدروہ کر دینا چاہیے سرکار کے برود میں ان نیتاوں سے جب پوچھو تم لوگوں نے بونجا سال تک کانگرس نے ہندوستان کے اندر شاشن کیا اس دیش کے اندر وینٹری لیٹر بنتے نہیں تھے ماسک بنتے نہیں تھے پی پی کٹ بنتی نہیں تھی سینٹ آئیر اس دیش کے اندر پریافت ماترہ میں پچھلے وار جب کرونا کال شروع ہوا تھا تھا نہیں ان ساری بیوستوں کو نندر موڈی جی نے ایک سال کے اندر ٹھیک کیا لیکن اب بیماری اتنی بڑھ گی کہ وہ بیوستہ بھی چرمر آگئی آج آکسیجن تک کی کمی دیش کے اندر آگئی پورے دیش کے اندر جو پہلے کے دائرے تھے وہ سارے فیل ہو گئے اس لیے یہ کوئی پارٹی لیول کا معاملہ نہیں ہے کانگرس بی جے پی کی لڑائی نہیں ہے اس کو ہم کو سب لوگوں کو اکٹھے ہو کر کے لڑائی لڑنی ہے جہاں تک کانگرس کے نیتا ہیماچل پردیش کی استیتی کی بات کرتے ہیں ہیماچل پردیش کے کرمچاریوں نے چاہے ڈوکٹرز ہے پیرامیڈیکل سٹاف ہے پولیس کے لوگ ہیں دن رات ایک کر کے ایڈمیسٹیشن محنت کر رہا ہے اس ایڈمیسٹیشن کو دمورلائز کرنے کا کام کانگرس کے لوگ کر رہے ہیں کانگرس چاہتی ہے اس دیش کے اندر افرہ تفریح ہو لیکن لوگوں کو پورن بشواس ہے نندر مودی کے اوپر آ دو دن پہلے بھی جو سربے آیا ٹی بی کے اوپر اس میں بھی اسی پرسنٹ جنتا نے کہا کہ جو پریاست سرکاریں کر رہی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم جب مانتے ہیں کہ درباگیاں پورن گھٹنائیں موت کی ہو رہی ہیں کئی جگہ بہت دکت آگی ہے پورے بشب کے اندر جو پشلی بار حالت ہوئی تھی جیروپن کنٹری میں وہ انڈیا کے اندر ہوئی ہے بشب بھی ہمارے ساتھ آیا ہے سجو کرنے کے لیے سماجیک سہنستائیں بھی لگی ہوئی ہیں گورنمنٹس بھی لگی ہوئی ہیں اس میں ایک دم کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے کوئی بھی ایک دم بپتی آتی ہے تو اس کے لیے ایک دم کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن گورنمنٹس نے جو محنت کی ہے میں اس میں کانگرس بی جے پی کی بات نہیں کرتا اگر مکیش اگنی اتری جو کو لگتا ہے کہ ہمارے چل میں دکت ہے تو مکیش اگنی اتری دس کلومیٹر پیشے اپنی کانسیزنسی سے باہر جا کے گھر شنکر میں دیکھیں کیا حالت ہے جہاں کانگرس کی گورنمنٹ ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ کانگرس اور بی جے پی کی لڑائی نہیں ہے اس میں مہاراسٹر کے اندر جہاں کانگرس کی گورنمنٹ ہے بہاں کیا حالت ہے مکیش اگنی اتری جی کو دیکھنا چاہیے ہندوستان کے اندر پردیشوں کو پارٹی لیبل پر نہیں ہم کو توڑنا پورے دیش کے اندر کیا ستیتی ہے تو وہ ستیتی کو ہم سب لوگوں کو کٹھے ہو کر کے لڑنا ہے جنتہ کو کٹھے ہو کر کے لڑنا ہے کانگرس کو بھی کانٹری بوٹ کرنا چاہیے یہی کانگرس لوگوں میں اسمنجس کی ستیتی پیدا کرتی رہی کہ ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آج کانگرس کیا یہ ٹیکہ ملنی رہا ہے ٹیکہ لوگ لوگ آنی رہے ہیں ان بپکش کے نیتاؤں نے جنتہ کو بھرمیت کیا جس کے کارن جنتہ نے ٹیکہ لگانا چاہیے جا نہیں لگانا چاہیے ہسپتار جانا چاہیے جو نہیں جانا چاہیے آج بھی لوگ بیماری کو شپا رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم پہ ہسپیٹرز میں آ رہے ہیں جس کے کارن جیادہ موتیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے ڈاکٹرز اچھا کام کر رہے ہیں اگر سمیہ پر مریض آ جائے تو ان کو بچایا جا رہا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جیسے سمیہ راجنیتی کا نہیں سیوہ کا کام ہے مکہ سنگنیتری جی کو چاہیے اور کندی پرٹھوٹ جی کو چاہیے اپنی پارٹی کو عدیش دیں کہ جنتہ کا سہجوہ کریں مکہ منتی راہت کوش میں فنڈ ڈالیں پی ایم کیر فنڈ میں پیسے ڈالیں سہجوہ کریں آرثک سہجوہ کریں منو بھگیانک سہجوہ کریں سماجی کے دشتی سے لوگوں کو جاگ رکھ کریں مجھے لگتا ہے یہی ان کے لیے بھی اچھا ہے اور ہم سب کے لیے بھی اچھا ہے